ویلکم این ایڈوکیشن ہائی آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ پیریٹ کے بلڈ کلر سے آپ اپنی ہیلتھ کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ پیریٹ کا جو بلڈ ہوتا ہے کتنے طریقے کا ہوتا ہے اور اس کا کیا کارن ہے کیونکہ دیکھئے پیریٹ ہر لڑکی کو آتے ہیں تو آپ کو یہ دھیان بھی دینا ہے کہ آپ کے جو پیریٹ کا بلڈ آ رہا ہے وہ کس رنگ کا آ رہا ہے اگر کچھ ایسے رنگ ہیں پیریٹ کے بلڈ کے اگر ڈاک ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے سمیہ پر مل سکیں دیکھئے آپ کو یہی لگتا ہوگا کہ آپ کے پیریٹ بلڈ کا رنگ لال ہی ہے پر اگر آپ کبھی اس بات پر گوھر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا پیریٹ کے بلڈ کا رنگ گاڑھا بھورا بھی ہو سکتا ہے اور ہلکا گلابی بھی دیکھئے پیریٹ مہیلاؤں کے جیون کا ایک ویبھن حصہ ہے کچھ مہیلاؤں میں سائیکل پانچ سے سات دن کی ہوتی ہے تو کچھ میں چار سے پانچ دن کی کچھ میں دو سے تین دن کی تو کچھ میں سات سے دس دن کی تو اس دوران مہیلاؤں کو چرچڑاپن شریر میں درد پاچن سے ریلیٹر پرابلم کئی بار کبز کی پرابلم ہو جاتی ہے یہ ساری پرابلم پیریٹ کے سمیہ پر ہوتی ہیں اور پیریٹ جب ختم ہوتے ہیں تو یہ بند بھی ہو جاتی ہیں نورملی کیا ہوتا آپ کے پیریٹ کا جو بلڈ کا رنگ ہے وہ لال ہی ہے پر اگر آپ کبھی اس بات پر گوھر کریں پتہ چلتا ہے کہ پیریٹ کے بلڈ کا رنگ گاڑھا بھورا بھی ہو سکتا ہے پنک بھی ہو سکتا ہے اور براؤن بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر شروعاتی دنوں میں کھون کا رنگ گاڑھا ہوتا ہے اور انت کے دنوں میں ہلکا اور کیا ہی بار یہ بلڈ کا رنگ کالا بھی ہو جاتا ہے تو ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں چلیے جانتے ہیں اس سے نہ آپ کی اندرونی ہیلتھ کا پتہ چلتا ہے چلیے اگر پیریٹ کے بلڈ کا رنگ گاڑھا بھورا ہو تو کیا پرابلم ہوتی ہے کیوں آتا ہے دیکھئے اگر آپ کے پیریٹ بلڈ کا رنگ گاڑھا بھورا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فلو ہو رہا ہے وہ کھون پرانا ہے یہ کھون لمبے سمیں تک گربہاشر میں رکا رہا ہوگا اب یہ جو ہے اس وقت آ رہا ہے تو یہ براؤن ہو کے آتا ہے ڈاک براؤن ہو جاتا ہے جس سے آپ کو نہ وہ لال رہتا ہے نہ وہ کالا تو وہ پرانا بلڈ جو ہے وہ آتا ہے تو اسی لیے براؤن ہو جاتا ہے اگر پیریٹ کے بلڈ کا رنگ لال ہی ہو تو کیا ہے دیکھئے لال رنگ کے فلو کا مطلب ہے کہ کھون نیا بنا ہے اور نیا نیا ہی فلو ہو رہا ہے یہ کھون کافی ہلکا ہوتا ہے لیکن دن کے سمیں جب فلو تیج ہوتا ہے تب ہی لال رنگ کا ستراب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی ابھی فریش بلڈ تھا جو کی نکل رہا ہے پرانا کوئی بھی بلڈ آپ کے رکا ہوا نہیں ہے اگر فلو ہلکے لال رنگ کا ہو تو دیکھئے اس کا مطلب ہے کہ آپ سوست ہیں عام طور پر پیریٹ کے دوسرے دن ایسا فلو ہوتا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ لمبی پیریٹ سائیکل والوں میں ایسا فلو ہوتا ہے کچھ بعد میں گاڑھا بھی ہو جاتا ہے بلڈ دیکھیں جو ان کے دیٹ چار سے پانچ دن یا چھے سے سات دن چلتی ہے تو ان کا ڈاگ بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کا بلڈ فلو کالا یا گہرا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کالے رنگ کا بلڈ فلو خطرے کا سنکیت ہو سکتا ہے آپ کے گربہاشے میں سنکرمن ہو سکتا ہے کہ سبھی دنوں میں کالے رنگ کا بلڈ فلو ہو رہا ہے تو آپ کو بینہ دیر کیے ڈاکٹر سے ملنا ہے کہ کالا جو بلڈ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے وہ انفیکشن کو دکھاتا ہے نارنگی رنگ کا بلڈ فلو یا دی آپ کو ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جب کھون گربہاشے کے اوپری حصے کے ترل کے ساتھ مل کر فلو ہوتا ہے تو اس کا رنگ نارنگی ہوتا ہے اس کو حلکے میں آپ کو لینا صحیح نہیں ہے اگر نارنگی رنگ کا بلڈ آ رہا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بلڈ فلو کس طریقے کا کتنے رنگ کا ہوتا ہے اور کیا ہیلتھ کے اس کے لقصان ہیں کہ کب یہ ہیلتھ ہوتا ہے کب ٹھیک بلڈ آ رہا ہے تو یہ ساتھ چیزیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے ویڈیو چھ لگی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا تھانکیو سو مچ